موسیقی ڈسکور دو ورلڈ کے معزز دوستو بے شک موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص جھٹلا نہیں سکتا اور یہ موت ہی ہے جو نہ تو کسی امیر سے اجازت طلب کرتی ہے اور نہ ہی کسی غریب پر ترس کھاتی ہے بلکہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ موت بڑے سے بڑے محل میں بھی بغیر اجازت داخل ہو جاتی ہے اور اپنے مطلوب کو حاصل کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیتی ہے مختلف مذہب میں موت کے بعد کے حالات پر اپنے اپنے نظریات پائے جاتے ہیں جن میں سے بعض مذہب کے لوگوں کا خیال ہے کہ موت کے بعد انسان دوبارہ جنم لیتا ہے اور پھر نئے سرے سے اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہے جبکہ کچھ مذہب یہاں تک کہتے ہیں کہ مرنے والا انسان کسی جانور کی شکل میں جنم لے کر دوبارہ زندگی شروع کرتا ہے لیکن دوستو دنیا میں ایک ایسی کتاب بھی موجود ہے جس میں موت کے بعد پیش آنے والے حالات و واقعات کو موضوع بنایا گیا ہے جبکہ یہ کتاب آج سے ہزاروں برس قبل مصر میں شائع ہوئی تھی اس کتاب کا نام کتاب الامواد یدی بک آف ڈیڈ ہے جس کو قدیم مصر میں خاصی اہمیت حاصل تھی دراصل یہ کتاب ایک قدیم مصری دستاویزات کا مجموعہ ہے جس میں منطر، مناجات، دعائیں اور حمدیں وغیرہ شامل ہیں یہ عام لوگ اپنی قبر یا تابوت میں رکھنے کے لیے خریدتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد اس کتاب کو پڑھ کے وہ کچھ فوائد اور خصوصی مرات حاصل کر سکیں گے ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ انسان کی موت کے بعد اس کی روح مشکلات سے بھرے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے جہاں اسے بہت سی بھیانک بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے خدا کے سامنے اپنے کیے گئے عامال کا حساب دینا ہوتا ہے یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ ہر مرنے والے انسان کی قبر میں یہ کتاب رکھ دیتے تھے تاکہ اس میں موجود منطروں کی مدد سے مرنے والے کا مشکل سفر آسان ہو سکے قدیم مصریوں کے نزدیک کتاب الاموات الہامی مقدس اور آسمانی کتاب تھی اور سوت دیوتا نے ہی تخلیق کائنات کے وقت جو کلمات ادا کیے تھے یہ کتاب انہی کلمات کا مجموعہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے پتا دیوتا نے آفرینش کا کام سر انجام دیا چونکہ مصریوں کے خیال میں کتاب الاموات کا خالق سوس دیوتا تھا اس لیے وہ اپنی تاریخ میں اسے انتہائی مقدس خیال کرتے رہے اور حد درجہ احترام بجا لاتے رہے اس کتاب کے عواب میں مسلسل اضافہ کیا جاتا رہا اور اب تک کی تحقیق کے مطابق اس کے عواب کی تعداد ایک سو نوے تک پانچ چکی ہے جن کی تعداد پہلے بہت کم تھی اس کے علاوہ اس کتاب میں مختلف غلاثتوں مثلا خون، دماغ، پشاب، منی اور افیون جیسی چیزوں کو مختلف تناسب سے ملا کر جادوی نتائج حاصل کرنے کے طریقے درج ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی جانور کا روپ دھارنا چاہتا ہو تو وہ اپنی منی کے چند کترے ایک خالی انڈے میں محفوظ کرے اور اسی انڈے میں اسی جانور کی منی کے بھی چند کترے شامل کرے جس کا وہ روپ دھارنا چاہتا ہے اور اس انڈے کو کسی ایسی جگہ دفن کرے جہاں دفن کرنے سے پہلے ایک ایسی لڑکی سے تین بار پشاب کروائے جس کو حیز آنے کا پہلا سال ہو اور اس لڑکی کو حیز آیا وہ ہو اور پھر دفن کے بعد ایک خاص منطر بلا ناغہ اکتالیس دن تک پڑھتا رہے تو پھر اکتالیس دن مطلوبہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں ایسے منطروں کے بعد یہ کتاب مصر کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی اتنی مشہور ہو گئی کہ کئی لوگوں نے اس کتاب کے مختلف زبانوں میں ترجمے کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ پوری طرح کامیابی حاصل نہ کر سکے ناظرین گرامی بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ کتاب آپ کو وہ تمام معلومات فرہم کرتی ہے جو آپ کو ایک عامل بننے کے لیے درکار ہوتی ہیں کیونکہ اس کتاب میں ایسے نسخے بھی موجود ہیں جن کے ذریعے ایک کامل عامل استاد کی شاگردی میں رہتے ہوئے معفوق الفطرت مخلوقات کو بلانا اور ان سے تعلقات بھی قائم کر سکتا ہے یہاں تک کہ جنات کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل بجا لگ روایات کے مطابق اس کتاب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریریں بھی شامل ہیں جسے ہیڈن وڈ کے ماہرین افراد آج بھی استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کا اصل نسخہ ویڈیکن کی لائبریری میں موجود ہے اور اس کتاب کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ اسے آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی دوستو یاد رہے کہ جب یہ کتاب لکھی گئی تب مصر سہر اور جادو کا مرکز تھا اور فن سہر و شباب پر مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلے میں اس کو اوجے کمال تک پہنچا دیا تھا اور یہ جادوگر فیرونوں کے لیے ناقابل یقین قسم کے کارنامے سر انجام دیا کرتے تھے یہ جادوگر قبالہ نامی جادو کے ماہر تھے جو جادو کی سب سے خوفناک قسم ہے جس میں اس جادو کے ماہرین براہ راز شیطان سے رابطے میں رہتے ہیں اور شیطان ان کو کامیابی کے نئے سے نئے گر سکھاتا ہے اور ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کے بارے میں عام انسان نہیں جانتے اور وہ ان سے کام لے کر انتہائی محیر الاقول قسم کی چیزیں اجاد کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح موت کے بعد کے حالات کو جانا جائے لہٰذا انہوں نے ہزاروں کوششوں کے بعد مختلف عملیات کی مدد سے یہ کتاب تخلیق کی جس کو ہر مرنے والے کے ساتھ رکھ دیا جاتا تھا تا کہ وہ اپنی اگلی منزل آسانی سے تیہ کرے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے وطن فلسطین کی جانے واپس آئے تو یہ قوم پہلے جیسی نہیں رہی تھی ان میں فیرونوں جیسی فیرونیت سرکشی اور شیطانی صفات بھی شامل ہو چکی تھی فلسطین میں واپس آنے کے بعد یہ لوگ جہاں دوسری بہت سی نافرمانیوں اور گناہوں میں غرق ہو گئے وہیں ان میں سے بعض افراد جادو اور شیطانی عملیات میں بھی مصری جادوگروں کی طرح مشغول رہے جبکہ مقصوص آدات اشارے اور علامتیں بھی اسی جادو کی رسومات میں بہت اہمیت رکھتی ہیں ان لوگوں نے اس علم کو مصریوں سے بھی زیادہ ترقی دے دی تھی اور وہ اس علم سے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے اور جب حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عظیم بادشاہت عطا فرمائی تو ان لوگوں نے قوم کو ورغلانا شروع کر دیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس نوزو بلہ جادو کی طاقت تھی جس کی وجہ سے ان کو جنات پر حکمرانی حاصل ہوئی لہٰذا حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد قبالہ جادو کو روحانیت کا درجہ دے دیا گیا اور جادو کی کتابوں کو حیکل سلمانی میں مقدس کتابوں کا نام دے کر رکھا جانے لگا جن میں دی بک آف ڈیڈ کو خاص اہمیت حاصل تھی اور چونکہ اس کو سب سے موتبر اور قبر کی ساتھی کتاب سمجھا جاتا تھا لہٰذا یہ کتاب سب سے اونچی جگہ پر براجمان ہوتی جبکہ آج بھی مصر کے ایک فرقے کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب ان کے مرنے کے بعد مددگار ثابت ہوگی لہٰذا آج بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے دوستو اب اگر دین اسلام کی روشنی میں بعد از موت کے حالات جاننے کی کوشش کی جائے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا نظام درمبرم ہو جائے گا آسمان پھٹ جائے گا سورج لپیٹ دیا جائے گا ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام جن و انس کو اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ اس کے نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے عامال کی جزا یا سزا دی جائے گی اس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے قرآن و حدیث میں اس دن کی سختی اور حلناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا قرآن کریم میں تقریباً ستر جگوں پر یوم القیامہ کا لفظ وارد ہوا ہے اور یوم الاخر اور دار الاخر جیسے الفاظ کا ذکر قرآن کریم میں بیسیوں مرتبہ ہے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی اور انسان کے دنیاوی عامال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا جبکہ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں اور عقل کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے اور اشرف المخلوقات کو اپنے کی ہوئے عامال کی جزا یا سزا ضرور ملنی چاہیے جی تو پیارے دوستو آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان